سب سے پہلے تو میں اپنے کروڑوں سننے والوں کی طرف سے آپ کا سواگت کرتا ہوں سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کل کتنی سال ہو گئے کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے اور جب سے میں نے ہوش سمالہ ہے میں آپ کو سن رہا ہوں پہلے تم میرا سب کو نمست دے جی سب مجھے اس لائن میں آپ نے جو پوچھا ہے میں انتیس سال ہوگا یہ لائن میں کام کرتے ہوئے جی یعنی یہ کہ ہمارے پیدا ہونے سے بھی شاید کئی ورش پہلے سے آپ گیت کر رہے ہیں تو اتنے لمبے عرصے میں آپ نے لگ بھرک کل کتنے گیت کر آئے ہوں گے مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ندی تو شاید پوری نہیں آپ کی پتہ ہوگی انداز سے ایسا میرا اندازہ ہے کچھ پچیس چھبیس ہزار کہانے جائے پچیس چھبیس ہزار نفی صاحب کتنی بھاشاؤں میں آپ نے گیت کر آئے ہر بھاشاؤں میں بنگالی، ملیش، مجھناتی، مرہتی پنجابی، ٹیلگو، عربی میں یعنی بھارت کی بھاشاؤں اور بھارت کے باہر کی بھاشاؤں بھی یہاں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو سب بھاشاؤں آتی تو نہیں نا جی نہیں بالکل نہیں آتی تو اس کا کیا راز ہے ہمارے سننے والے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ بھاشاؤں نہ جانتے ہوئے بھی آپ اتنوں گیتوں کو اس ڈھنگ سے گا لیتے ہیں کہ ان بھاشاؤں کے لوگ یہ نہیں جان پاتے کہ ان کو بھاشاؤں آتی ہے یا نہیں تو کچھوں اوپرا کے بہت میر بنی ہے خدا کی بھوان کی سب اس کی میر ہے وہ کچھ گون گفٹ ہے بس ایسے وہ جو گانے مجھے سکھاتے ہیں لوگ میں اس کو اپنے اردو میں لکھ لیتا ہوں تو پھر میں گھا لے تو کوشش کرتا ہوں گانے کے بس ایسے اس کے لئے تو بہت محنت کرنے پڑتے ہوگی کیونکہ ہم میں جیسے میں کچھ زبانے سیکھی میں نے تو ان کا اچارن ان کا جو ایکسنٹ ہے وہ سارا جو بڑا مشکل ہے تو اس کے لئے آپ کو کافی محنت کرنے پڑتے ہیں جی ہاں جی ہاں وہ تھوڑی ریسے زیادہ کرنے پڑتے جی ہاں رفی صاحب آپ یہاں کتنے دن کے دورے پر آئے ہیں کوئی چھے وقت کے دورے پر نہیں ابھی ہم لوگ ہم لوگ کا پروغرم تھا اوہ سی میں کانیڈا میں سب کرتے کرتے ہیں ابھی ایوکے میں کر رہے ہیں پروغرم تو آپ کی کاری کرم کافی سفر رہے جی ہم بہت رفی صاحب بھارت میں بھی ایسے بہت سے کاری کرم ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی دونوں جگہیں کے جو آڈینس ہیں ان میں آپ نے کوئی فرق پایا فرق کافی یہاں کے لوگ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں ہم جب یہاں اس طرف آتے ہیں فوراں میں تو بہت بڑے پیار سے ملتے ہیں وہ جیسے مالپٹہ جیسے وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے بہت محسوس ہوتا ہے جیسے اپنے گھر میں بٹے ہیں وہ بہت پیار ملتا ہے وہاں بھی انڈیا میں بھی یہاں بھی یہاں تو وہاں بھی خوش ہوتے ہیں کیونکہ جب پردیس سے جو آنمی آتا ہے بہت خوش ہوتا ہے رفی صاحب آپ نے بھی بولا کہ آپ نے پچیس چھپیس ہزار گیت کائے تو اچانکہ میں آپ کو کہوں کہ یہ گیت معلوم نہیں کتنے سال پہلے تو ایک دم آپ کو اس کی دنیا آ جائے گی جو گانا ہٹ تو تھا وہ جو مجھے یاد رہا تھا گانا ایک دم تو آپ جب اتنے گیت آپ نے گائے پچیس چھپیس ہزار تو اوستن میرا خیال ہے کہ اوستن سال میں ایک ہزار کے گریب گیت بیٹھتا ہے پاٹ سو نو سو ہزار لیکن کسی وقت شاید آپ نے جب بہت گیت کائے تو ایک سال میں کئی کئی ہزار گیت کائے ہوں گے تو اتنا کام کرتے وقت ایک ایک دن میں بھی کئی بار زیادہ گیت تو اس میں کیا آپ کو بہت ریاض کرنا پڑتا تھا یا کہ ایک دم ہی کہا تو آپ تب ہی گیت کائے دیتے تھے ایک دم ہی کہا کام کرتے تھے کارفی ٹائم ہو گیا مجھے اتنا ایکسپیرنس بھی ہو گیا ابھی تو زیادہ ریزل کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی وہاں بس لکھ لیتے ہیں ریکارڈنگ کے اوپر لکھا گانا دو مٹ بس سن لیا اور ریکارڈ کر لیا بس اچھا رفیس آپ میں آیا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ سنگیت کا شوق بچپن میں کہاں سے ہوا آپ نے کوئی شکشہ ایجوکیشن اس کی لی یا آپ کو گھر میں ہی اس کی شکشہ ملی ایک تو مجھے شوق میرے کوئی بارہ سال کی عمر تھی تو ہم گاؤں میں رہتے تھے ہم رسل کے بازوں میں ایک گاؤں ہے تو میں ایک فقیر آیا کرتا تھا اس صبح یعنی مجھے پیسہ نہیں مانتے پیسہ تو گاؤں کے پیسہ ملنگتے تھے تو مجھے اس کی آواز اچھی لگتی تھی تو اس کی آواز اچھا میں اس کے پیچھے پیچھے بہت دور جاتا تھا وہ سنو سنکے اس فقیر کو تو گانے کا مجھے شوق ملنہ ہوا تھا یہاں یہ بڑی اچھی ہے آپ نے بات بتائی آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کس گائک کلاکار نے آپ کو بہت متحصیل کیا نہیں جیسے میں آپ کی گیت سنتا مجھے بڑی اچھے لگتے تھے بچپن میں تو آپ کو بچپن میں کوئی ایسا گائک جس نے آپ کو بہت ہی آپ پر انفرنس پر بھاو ڈالا ہو اس وقت پر یہ گانے بجا کرتے تھے سائرل صاحب کے ایسے اس وقت پر ویدیانہ سیٹ ہوتے تھے تو یہ ان لوگوں کے ریکارڈ پنکھج ملے ان کے ریکارڈ سنکے مجھے بہت اچھے لگتے تھے لیکن آپ نے کوئی آپچارک شکشہ کوئی ایجوکیشن ایسے کالج میں سکول میں سنگیت کی نہیں لی جی نہیں گاؤں میں چھوڑا جا سکول تھا مجھے اس میں ایک دو جماعت پڑھی بس زیادہ گانے کا شاہد تھا رفی صاحب پرانے گیتوں میں کیا خاصیت ہے کہ انہیں ہم جتنی باہر سنیں تو باہر باہر پھر سننے کو من کرتا ہے لیکن نئے گیتوں میں یہ بات نہیں ہوتی پرانے گانوں میں کیا ہے اس میں ایک تو شاعری بھی ہوتی تھے جاتی گانوں کے مطلب اچھے نکلتے تھے وہ گانے میں کلاسیک اٹھچیز اکسور اچھے ہوتے لگتے تھے میلوٹی تھا جو بھی بس وہ ایک دم جسم کے اندر خوب جاتے تھے جو بھی سنتا آدمی آئیکل کے گانے میں وہ چیز رس نہیں رہا جیسے پہلے تھا ربی صاحب یہاں میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھوں گا آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں ہمارے سننے والے بھی مانتے ہیں لگ پھر سب بھی لوگ مانتے ہیں اب آج کل وہ گیت آتے ہیں مجھ کو تھنٹ لگ رہی ہے پاسنا یا جوالہ بدن میں جوالہ ایسے شبد جو بھی تو فلمی گیت جو ہیں ان کا ہمارے زندگی سے سیدھا تعلق ہے فلمی گیت وہ ہیں جو عام آدمی عام بچہ سڑھوں پہ گن گناتا ہے یعنی اس کا ہماری زندگی سے بلکس ہی دھا تعلق ہے ہمارے اوپر اثر پڑتا ہے اس کا تو کیا ہماری زمینداری نہیں ہو جاتی کہ ایسے گیت کم سے کم ہو جو بہت کم ہونا چاہیے ایسے گھانے تو بہت فیملی پہ بھی اثر اچھا نہیں ہوتا ہے اچھے جو لوگوں کے اوپر جتنی شہری اچھی رہے گی اتنی اچھا ہوتا ہے دھر کا محول بھی اچھا ہوتا ہے تو ایک گائک کی حصیت سے آپ نے کبھی کوئی ایسی کوشش کی کہ ہاں ایسا کبھی موقع آیا آپ نے کہا ہو کیونکہ آپ نے تو ہر طرح کی گیت کھائے اور میں سمجھ سکتا ہوں پروفیشن میں آپ اس پر بندش نہیں لگا سکتے سیمائے نہیں بان سکتے پھر بھی کوئی ایسا آپ نے کبھی سجاب دی رہا ہو کسی کو یہ تو پروڈوسر جو کہتے ہیں ویسے ہم کو کلمہ پڑتا ہے اگر کسی فلم کے یا آپ سب کے پروڈوسر ڈریکٹر سبھی کچھ آپ ہوں تو آپ کیسے گیت اس میں رکھنا پسند کریں گے جو پبلک اور لوگوں کو پسند ہو وہ ہی رکھیں گے اچھی چیزیں رکھیں گے نہیں لوگوں کی پسند بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز میں سالوں سے سنتا جا رہا ہوں وہ میری پسند بن جاتی ہے یہاں پر تو مطبیت ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ آپ لوگوں کو فیڈ کرتے ہیں ویسا ہی ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوسری طرف فلم میں بنانے والے کمرشل وہ کہتے ہیں کہ نہیں جنتا یہ پسند کرتی ہے کس کو صحیح مانے کیا وہ جنتا کا ٹیسٹ بناتے ہیں یا جنتا جو ہے ان کا ٹیسٹ اپنے آپ بنتا ہے یہ لوگ ہی بناتے ہیں جنتا جس طرف لے کے جائیں گے جنتا کو اس طرف بھی جائیں گے یہ تو صحیح اپنے آپ بنتا ہے رفی صاحب نئی آوازوں کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کئی بار بیچ بیچ میں سے کچھ آوازیں آئیں اتنا بڑا ہمارا دیش ساٹھ ہزت کروڑ ساٹھ کروڑ آبادی کا اور اچھے گائک بھی وہاں آتے ہیں یوک ہیں نئے نئے لیکن آتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ان کو نہیں سنا جا سکتا چلے گئے کہاں چلے گئے کون جانے کیا ان کو موقع نہیں ملتا ایسا سننے میں کئی بار آیا ہے اور یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہ جو پرانے گائک ہیں جو کافی جن کا نام ہے میں کسی پر کوئی اکتیگت نہیں کہہ رہا تو شاید وہ ان کو آنے کا موقع نہیں دیتی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے سب یہ میزوریٹر کے اوپر ہیں جس کو لے یا نہ لے اس کے مرضی کے اوپر ہیں سمجھیں اچھا آپ جو جن ایک علاکاری ہوا جیسے ہم لوگ اپنے فیلڈ میں آئے ہیں یہاں تو جو ہمارے بزرگ ہیں یہاں وہ ہمیں پریڈنا دیتے ہیں چیزیں بتاتے ہیں جو گائک بھارت کے نئے ہیں ان کے نام آپ کیا سندیج دیں گے وہ کامیاب ہونے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے بس میرے دعائیں ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ بس ہمیشہ اوپر ترقی کریں ان کو مہاروں پر لیکھیں بس بس ہم لوگ بھی پہلے ایسی تھے بس یعنی محنت کر کے آپ بھی آگے پر محنت کر کے جیان یہ مجھے بتائیے کہ گائک ہیں آپ گیت گاتے ہیں ان کے علاوہ جب کبھی آپ کو سمیں ملتا ہے کھالی تو آپ کیا کرنا بسند کرتے ہیں مجھے دیکھ کسی چیز کا شوق نہیں نہ کسی ڈرنگ کا نہ سموک کا ایک شوق بھی ہے مجھے صبح اٹھ کے صبح ساڑھے پانچ بھی اٹھتا ہوں چھ مجھے بیڈمنٹم کھیلتا ہوں بس بیڈمنٹم کھیلنا آپ کا شوق ہے جی ہے بس یہ رفیز آپ اگر آپ اپنے آپ کو آئینے میں خود رکھیں اور اپنے پچھلے گزرے زمانے پر ایک نظر ڈالیں تو بہت مشکل سوال ہے یہ ویسے کونسا ایسا گیت آپ مجھے ٹھونکے دیں گے کہ آپ کہیں کہ یہ صبح چی آپ یہ گیت بجائیے یہ مجھے بہت پسند ہے نکالے تو سب اچھے ہیں مجھے سے بھی کہتے ہیں سوہانی رات ڈل چکی نہ جانے تم کب آگے سوہانی رات ڈل چکی نہ جانے تم کب آگے جہاں کی رت بد چکی نہ جانے تم کب آگے سوہانی رات ڈل چکی نہ جانے تم کب آگے مجھے تکی